ہلو ایوریون اسلام علیکم نمسکتہ سی اکال آج ہم بنا رہے ہیں انسٹنٹ چائنہ گراس ملک جیلی جو فائیب منٹس میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ اسی ہے یہاں پہ اس کا پرفیکٹ میجرمنٹ ہے دودھ تو ساری چیزیں تو مکس ہیں اس کے اندر مگر دودھ کا اگر پرفیکٹ میجرمنٹ آپ لیں گے تو آپ کی چائنہ گراس پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی یہاں پہ میں نے بلو برڈ کمپنی کا انسٹنٹ چائنہ گراس ملک جیلی پیکٹ لیا ہے جو کیسر اور پستہ فلیور کا ہے اور ہنڈرڈ گرامز کا ہے اگر آپ کو کوئی اور فلیور پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی فلیور اس میں لے لیجیے آسانی سے شاپ میں مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو آن لائن بھی آسانی سے مل جاتا ہے اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد چلیے اب ہم اس کے لیے دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو اینڈ آ ہاف کپ ملک لے لیا ہے جو پیچھے اس کے میجرمنٹ کے حساب سے لکھا تھا وہ میں نے نہیں لیا ہے میں نے اپنے میجرمنٹ کے حساب سے یہاں پہ ملک لیا ہے اور یہاں پہ اچھی طرح سے اس میں ایک اوبال آ گیا ہے اور اوبال آنے کے بعد اب ہم یہ جو چائنہ گراس کا مکس پیکٹ ہے اس کو اس ملک میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے اب گیس کا فلم میڈیم کیا ہوا تھا اور میڈیم کرنے کے بعد ہائی کر کے اس کو کنٹینیو اس میں چمچ چلایا ہے جس سے ساری چیزیں جو مکس تھیں وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں بس یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو میں نے بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اب میں نے گیس کا فلم آف کر دیا آف کرنے کے بعد جھٹ پٹ سے اب ہم مولڈ لے لیں گے جس مولڈ میں ہم اس کو سیٹ کریں گے تو پہلے سے میں نے یہ مولڈ کو تیار کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد اس میں اب ہم پستہ اور تھوڑے سے بادام ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو پہلے ایڈ کر دیجئے یا پھر بعد میں میں نے یہاں پہ پہلے اس مولڈ میں پستہ اور بادام کو ایڈ کر دیا اور اس میں اب ہم یہ جو لیکویڈ ہے اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا لگ بگ دس منٹ کے لیے تو یہ اپنے آپ اس طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اور اس سیٹ ہونے کے بعد اس کو میں نے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیا تو فریج میں رکھنے کے بعد یہ اور بھی اچھا سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو اب میں ڈی مولڈ کر لوں گی تو یہاں پہ اپنے انگلیوں سے میں نے اس کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے الگ کر لیا تو اس طرح سے چائنا گراس مولڈ میں سے الگ ہو جاتی ہے آسانی سے اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹریک ہے تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے دیکھئے کتنی پرفیکٹ یہ چائنا گراس ملک جیلی بن کے تیار ہوئی ہے اگر آپ کو پسند آئیے تو ضرور آپ لوگ اس طرح سے چائنا گراس ملک جیلی ضرور بنائیے جب کبھی ایسا لگے کہ میٹھا کھانے کو دل جا رہا ہے یا کوئی مہمان آگئے اور میٹھا بنانا ہے تو جھٹ پٹ سے اسی طرح سے چائنا گراس بنائیے سب کا دل جیتی ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے